مکس لائٹ مکس لائٹ آ رہی ہے اور نیچے جتنے سٹورش اور دکانے پیسج ہے اس میں انہوں نے اپنے اپنے رنگ رنگی لائٹ لگائی ہوئی ہیں کسی نے پری لگائی ہوئی ہیں کسی نے ٹنگسٹن کے لائپ لگائی ہوئی ہیں کسی نے مکس لگائی ہوئی ہیں اس میں دو سٹینڈرڈز ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو وہ محال نظر آ رہا ہے اس کو تقریباً ایسا ہی شوٹ کر دو اس میں وہ کرتے ہیں کہ وہ جو نومل پرومیننس جگہ سینٹر کی پورشن جہاں پہ لائٹ ساری مکس و کٹھی آ رہی ہے وہاں سے ہم بیلنس لے لیتے ہیں ایک کچھ پروڈیوسروں کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے اس میں بلو لائٹ کی ڈامیننس جو ہے ڈی لائٹ کا ایکسپوئیر ہے مجھے اندر کر پیلی پیلی نظر آتی ہیں کوئی بات نہیں مجھے سکائی کا نظر پورشن آ رہا ہے وہ بلو ڈامیننس چاہیے تو آپ پھر وہ بیلنس وائٹ بیلنسنگ اس کے حساب میں کر لیتے ہیں یا کچھ وہ کہتے ہیں کہ جو لیٹ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر دکانے ہیں اس میں ٹنگسٹن کے لیمپس ہیں مجھے یہ پرومیننس چاہیے مجھے اچھت سے لائٹنگ آ رہی ہے اس کے چوکی بلو ہو جائے پروانی سارا نیل چڑ جائے لیکن یہ جو دو سینہ میں صحیح آنے چاہیے اس کے لیے پھر ہم کرتے ہیں کہ اس لوکیشن کا دو یا تین سپارٹ سے لے کے تھرٹی ٹو کے پہ یعنی انڈور فلم کے حساب سے یا انڈور کیمرے کے حساب سے تین ازاد دو سو کیلون پہ ہم وائٹ بیلنس کر لیتے ہیں اور اس کو شوٹ کر لیتے ہیں یہ جو تصویر سے کا نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ٹپیکل ایک ڈائگرام بنی ہوئی ہے کہ ایک بال پڑا ہوئے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں کتنے شیڈ بننے ہیں اس کی رائٹ سائٹ سے پیور ییلو لائٹ آ رہی ہے اور اس کی لیفٹ سائٹ سے پیور بلو لائٹ آ رہی ہے یہ چونکہ گولے کے اوپر آپ لائٹ جگہ جگہ سے آ رہی ہے تو اوپر جو پورشن آئے گا تو یہ ییلو اور یہ بلو ملکے ادھر ٹاپ پہ کچھ اورنجش لائٹ بن جائے گی نیچے والے پورشن میں بھی یہ دونوں لائٹیں کٹھی پڑیں گی تو اس کے بارٹم پہ اورنج ہو گئی تو یہاں پہ ییلو ہے اس کے بارڈر پہ یہ اورنج بن رہی ہے اس طرح بلو ہے یہ ہے مکس لائٹنگ سیچویشن اس کو درہا کرٹیکل ہی وائٹ بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن بہتری طریقہ وہی ہوتا ہے کہ آپ 5,500 اور 3,200 دونوں کے فلٹر باری باری چینج کر کے وائٹ بیلنس کر کے دیکھ لیں کہ کس پہ آپ کو وائٹ صحیح ملتا ہے جو اچھے کیمرہ ہوتے ہیں جن میں مارجن زیادہ ہوتا کمپیوٹر میں وہ دونوں میں وائٹ بیلنس کر لیتے ہیں بعضے والے میں لیمٹ کم ہوتی ہے تو وہ بلو والے میں ہے یہ 5,500 والے میں تو وہ ایڈجیسٹ کر لے گا 32 پہ نہیں کرے گا اس لئے دونوں ٹرائی کرنے لازمی ہیں جب وائٹ بیلنس ہوتا تھا ایک انڈیکشن آیا تھی دیکھیں آپ اس میں آیا تھا کہ وائٹ بیلنس ہو گیا ہے اگر نہیں ہوتا تو کیمرے میں ایک لائٹ فلیش کرنا شروع کر دیتی ہے کسی میں کروس آتا ہے کسی میں لائٹ فلیش کرتی ہے کہ جی وائٹ بیلنس نہیں ہوا دوبارہ کریں تو وائٹ بیلنس اگر ہو گیا ہے تو جس لائٹ میں ہو جائے تو وہ مکس لائٹ کے لیے بیسٹ کمپوزیشن ہے اب یہ ایک situation ہے اس میں کہتے ہیں multiple illuminants with different color temperatures can further complicate performance in a white balance some lighting situations may not even have a truly correct white balance and will depend upon where color accuracy is most important یہاں پہ common sense آتی ہے یہاں پہ آپ کا تجربہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ جس situation میں کونسی چیز important ہے اگر اس تصویر میں گوارڈز دیکھیں تو سامنے ایک model بیٹھی ہوئی ہے میرے خیال ہے کچھ juice پی رہی ہے وہ اس کو اور آپ سارا natural دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی skin وہ normal ہو جائے کیونکہ دماغ ہمارا پہلی چیز دیکھے گا کہ انسان چونکہ ہم daily دیسان بہت دیکھتے ہیں عادی ہوتے ہیں دماغ میں reference ہمارے ہوتا ہے ہم skin کو صحیح کریں گے ہم white balance اس کے موں کے پاس والا portion پہلا وہاں جاگے کوشش کریں گے white balance کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا skin کا portion body کی جب dispose parts ہیں یہ skin نکل آئے گی normal اور normal میں تھوڑی بات cast آئے گی blue یا green کی تو وہ بری نہیں لگے گی یہ ہوتا ہے common sense اور تجربے کے حساب سے استعمال کرنے کے لئے اس میں ایک اور چیز ہوتا ہے exaggerated difference in color temperature are often most impaired with mixed indoor and natural lighting critical images may even require a different white balance for each lighting region on the other hand some may prefer to leave the color temperature as it is یہ انہوں نے آتا ہے اتھا کہ شروع میں دو حالات آتے ہیں اس میں بعض جگہ آپ کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے جیسے green light کی tube light اور factory کا short لینے گئے ہیں آپ وہاں اگر آپ پس اس کا normal filter نہیں ہے available تو وہ بہترین طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جو natural طریقے سے وہ نظر آ رہا ہے as it is shoot it اس میں پھر آپ کا کیونکہ wide balance نہیں کر سکیں گے اس میں جو tube light ہے آگے جا کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ tube light میں پورا spectrum یعنی red سے لے کے blue تک کے سارے color نہیں ہوتے کچھ اس میں missing ہے آپ نے دیکھاؤ گئے گھر کی tube میں جو ہیں اس میں اگر کپڑا بزار سے خرید کے لائے ہیں اور وہ بزار میں بہت چھا لگ رہا تھا جو یہ ہے daylight میں دیکھا ہوا گھر آتے اس کا color بدل جاتا ہے یا بعض دفعہ آپ دکانوں پہ جاتے ہیں tube light میں کپڑا خریدہ ہوتا ہے گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہیں یار یہ تو کپڑا ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک light کا distorted spectrum اس میں light کا ایک portion ہی نہیں ہے اور چونکہ آپ کا دماغ تینوں lightوں full white light کا ریفرنس یاد رکھتا ہے تو وہ آپ کو پھر وہی دکھاتا ہے جو اس میں سے کمی ہے وہ total کا result نکال لیتا ہے وہاں پہ آپ پسند کر لیتے ہیں گھر آکے لگتا ہے کہ یہ کپڑا وہ والا نہیں ہے ذرا سا mix light کا ایک اور دیکھ لیں یہ ایک لڑکی ہے اس کی background میں window ہے window سے light آ رہی اس کی portrait بنائی ہوئی ہے اس portrait میں آپ غور سے دیکھیں کہ جو front پہ ہے یہ light دی ہوئی ہے tungsten کے اور پیچھے اس کے کھڑکی ہے جو daylight ہے اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 3200 3200 kelvin اور 5500 یا 5500 kelvin یہ دو temperature ہیں one is towards blue and one is towards yellow اب اس کا best society camera man نے یہ کیا ہے جو اس نے کہہ کیا اس نے اس لڑکی کے پیچھے جہاں پہ دونوں light ہیں پڑھ رہی تھی وہاں پہ white cause رکھے وہاں سے white balance لے لیا اب اسے کیا کہ دونوں lightوں کا compromise کر لیا اس کے بعد یہ جو face پہ اس کو light مل رہی ہے یہ dramatic effect اس لیے مل رہا ہے کہ اس کی اس گال پہ ذرا سا yellow زیادہ ہے nose کے portion میں کم ہو گیا heart کے اس portion میں yellow زیادہ ہے یہاں پہ کم ہو گیا اور جو fill light کھڑکی سے آ رہی تھی وہ blue اس کو dramatic light add کر رہی ہے اس کی یہ ایک common sense ہے کہ آپ دونوں کی استعمال کیسے کرتے ہیں as we have noted under normal conditions as we look at the subject matter such as the girl we just saw approximate color consistency comes into play and automatically makes a perceptual adjustment for these different sources of light یہاں کی دونوں lightوں کے امتزاج سے جو بنتا ہے ہمارا دماغ اس کو accept کر لیتا ہے چونکہ دونوں lightوں میں اگر میں پیور indoor light پہ balance کر لیتا تو جو پیچھے والی کھڑکی میں ہے وہ prominent اتنی زیادہ blue ہو جاتا کہ میرا ذہن کہتا ہے یہ غلط ہے اور اگر میں blue والے پہ کر لیتا تو لڑکی اتنی پیلی ہو جاتی کہ منہ کی skin tone ملتی نہیں اب وہ درمیان میں جب میں balance دونوں پہ کیا ہے تو وہ skin کی جو portion جہاں پہ وہ cross over آ رہے ہیں وہ میرا ذہن accept کر لیا تو وہ natural بن گیا کہ یہ acceptable ہے یہ دونوں چیزیں بن جاتی ہیں جب آپ common sense استعمال کریں کہ کس جگہ پہ آپ کو skin tone ملتی ہے دونوں گایڈ لائنس تھی کہ بتی سو پانچ سار پانچ سو skin tone یہ تین چیزیں یہاں رکھنے والی ہیں Strangely and maybe unfortunately when we look at video film approximate color consistency doesn't work in the same way unless color corrections are made we will notice significant and annoying color shifts between scenes when they are cut together اب ایک اور چیز آپ نے ہماری فلموں میں دیکھی ہوگی باہر کے فلم بہت کام ہوتی ہے ہماری فلموں میں اور کچھ انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو color temperature کا فرق ہے وہ دو different scenes میں color temperature میں گر بڑ ہوگی correction اتنی زیادہ نہیں کی ہوئی جب آپ اس میں intercut کرتے ہیں تو intercut میں آپ کو suddenly blue yellow blue yellow blue yellow نظرانے شروع جاتے ہیں جو آپ ذہن ہمارا accept نہیں کرتا کہ ایک ہی scene ہے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑکی کی طرح اس کا face اس کا blue زیادہ آ رہا ہے اور جس کے پر tungsten light یا indoor دیویز light reflected light مل رہی تھی اس کے رنگ change ہوتا ہے تو وہ ذہن کو جھڑکا لگتا ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں although light can be any color between infrared and ultraviolet میں شروع بتا تھا light spectrum جو ہے infrared سے شروع ہوتی ultraviolet نظر نہیں آتی ultraviolet ہمیں نظر نہیں آتی اس کے درمیان کا portion جو ہے visible range ہے there are two basic color standards 3200 kelvin for incandescent lamps used in studios and 5500 kelvin for average daylight the later can vary تھوڑا سا یہاں پہ فرق جو ہم نے شروع میں بھی آپ کو چارت بتایا تھا کہ اندر والی light جو ہے 3200 کے انڈور کی 3200 kelvin جو ہے اس میں variation بہت کم ہوتا یعنی 3000 سے لے کے 3200 تک یا 2900 لے کے 3400 تک 3400 degree کا اگر فرق پڑتا ہے جو dimmer پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ dramatic effect دینے کے لیے فائدہ اندر آتا سکن کے اوپر جب وہ light پڑ رہی ہوگی رب white bell نے صحیح کیا ہے تو 3200 kelvin پہ اور 3000 kelvin پہ آپ اس کی skin tone میں فرق نوٹ نہیں کر سکتی چونکہ range میں بہت کم student میں جو outdoor door کی light ہے اگر آپ کو چارٹ یاد ہے شروع کا push جب میں بتایا تھا کہ outdoor کی light جو شروع ہوتی ہے daylight میں جب سورج اپیر کو اس وقت 5500 kelvin اس temperature کا ہوتا ہے اور جیسے ہی cloud کا patch چکر وہاں پہ آتا ہے تو وہ suddenly 5500 سے 8900 تک چلا جاتا ہے اس طرح سورج جب غروب ہونے کے قریب جاتا شام کے وقت تو space میں travel کی وجہ سے جو blue potion وہ کٹتا ہے lead red زیادہ penetrate کرتا ہے تو وہ reddish orange بے تہاشا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ overcast total bottle آجاتے ہیں کلر temperature کہاں تک چلا جاتا ہے میں بتایا تھا کہ 12000 دیگریز kelvin یعنی 12000 kelvin 3200 اندر پوشن ہے 5500 نیچر جس پہ ہماری آنک ایڈیسٹڈ ہے وہ 12000 13000 تک چلا جاتا ہے بعض 30000 تک چلا جاتا لیکن اس سارے temperature کے باوجود بھی ہمارے آنکھ میں اللہ تعالی نے کمال کا چیز بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں کتنا color temperature بڑھتا جائے ہماری جو adjustment ہے auto white balance وہ کام کرتا رہتا ہے ہمیں جہاں بھی white ہے وہ white اندر رہتا ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا گا جو white کلیاں sunset کے قریب white نظر آتا ہے اور دوپیر کے وقت white نظر آتا ہے اور جب highest temperature cloudy or over day ہوتا ہے تب بھی white نظر آتا ہے اس کے لیے ہمارے جو دماغ میں ہے white auto white balance وہ کمال کا ہے جی کہ کیمرے میں ہمارے limitations ہیں اس میں ہمارا قدرت سے سکھا ہوا اور نوٹ کیوی چیزیں یہ ہم نے common sense کے ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہیں